بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نبی اللہ آنلائن تک میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کیسے ہیں مید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی بہنوں کے لئے بہت ہی خوبصورت سا بی بی فروپ زائن لے کر آئی ہوں جو کہ دو سال کی بچی کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی ابھی تک جن میری بہنوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے میں آپ کا ٹائم زائیہ کیف گیر آپ کو جلدی سے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کا ہم دیزائن تیار کریں گے یہ جو میں نے کپڑا لیا ہے اس کی ہم اوپر دیزائننگ کریں گے یہ میرا فروک والا پیس ہے اس کی میں باڈی بنا رہی ہوں باڈی ہمیں چھے انچ تیار چاہیے تو ہم لگ بگ سات انچ کے لیں گے تو ساڑھے تین انچ میں یہ والا کپڑا لے لوں گی اور ساڑھے تین انچ یہ والا لے لوں گے یہ ہم فٹنگ کے حساب سے اس کی لیندھ لیں گے اپنے بیبی کی بارہ انچ ہو یا چودہ انچ تو جو اس کی چڑائی ہے وہ میں ساڑھے تین انچ لوں گے اس سے ہم فروک کا نچلا حصہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہیں دو پیس لینے ہیں اس طرح سے اور ان دونوں پیس کو میں نے فولڈ کیا ہوا ہے فور لیئر بن جائیں گی اس کو ہم اپنے شولڈر کے حساب سے لیں گے اس کو پھر ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اس کی بلکل ہم چورس کٹنگ کریں گے اب ہم اس کی مارکنگ کر لیں گے یہ جو ہم نے اس کا نیک بنانا ہے وہ ہم صرف اور صرف اس کی چڑائی ڈیڑھ انچ لیں گے تو میں ادھر ڈیڑھ انچ پر مارکنگ کر لوں گی ٹھیک ہے تو اس کی جو چڑائی ہم نے لینی ہے فول وہ ہم شولڈر کے حساب سے لیں گے وہ ہمیں سات انچ چاہیے تو ہم ساڑھے تین انچ پر مارکنگ کر لیں گے ایک مارکنگ ادھر ہو گئی ایک ادھر ہو گئی تو گلے کی جو لیندھ ہے وہ ہم لیں گے وہ بھی ہم ڈیڑھ انچ ہی لیں گے ادھر ڈیڑھ انچ پر بھی ہم مارکنگ کر لیں گے یہاں سے یہاں ادھر سے یہ ہم یہاں سے یہاں تک میر کرتے ہیں تو ہمارا اڑھائی انچ بنتا ہے تو ہم ادھر اڑھائی ڈیڑھ انچ پر مارکنگ کر لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے زیادہ بڑا نہیں بنانا یہ دیکھیں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے صرف ہم نے اتنی سے ہی کٹنگ کر لیں گے دونوں پیسز کے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ ہم نے ادھر اس کو لگا رہا ہے تو جتنا ہمیں سلیپ چاہیے ہم ادھر کٹنگ کر لیں گے ہمیں سلیپ پانچ انچ چاہیے تو ہم ادھر پانچ انچ تک کٹنگ کر لیں گے تھوڑا سا کپڑا میں نے چھوڑا ہے جو کہ ادھر سے ہم فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ ٹیچ کر لیں اب ہم ان دونوں پیسز کو آپس میں جوڑ لیں گے یہ نیک والی جگہ کو ہم جوڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ سلائی لگا لی ہے اب ہم ادھر نوچز لگا رہیں گے تاکہ فولڈنگ اچھے سے ہو جائے کونے اچھے سے بن جائیں اور اس طرح سے سیدھا کر دیں گے اور ادھر پریس کر کے اس کو بلکل اچھے سے بٹھا لیں گے اب ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اب ہم ادھر سلائی لگا دیں گے تاکہ اچھے سے پکا ہو جائے اور کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اب ہم نے کندے والی سائیڈ پہ فریل لگانی ہے چتنا کپڑا سلائی میں آنا ہے اتنا چھوڑ کر ہم ادھر کٹنگ کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ سلائی میں آ جائے گا تو باقی ہم فریل لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کلر کی میں فریل لگاؤں گی یہ دو میں نے فریل بنا کر رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے دو انچ کپڑا لیا تھا ٹھیک ہے دبل کر کے یہ ایک انچ رہ گیا ہے یہ دبل کر کے ہم اس کی فریل لگائیں گے یہ دیکھیں ادھر سے ہم تھوڑا سی گلائی میں کٹنگ کریں گے اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے اوپر والی سائیڈ پر رہ کر ساتھ ساتھ ہم چونٹ بناتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پر فریل لگ دیں گے اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ پر بھی لگا لیں گے اوپر والی سائیڈ پر رہ کر لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری فریل لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے باڈی کا کپڑا کٹنگ کیا تھا سلیو والی سائیڈ سے ہم اس کو فولڈ کر لیں گے چاروں سائیڈوں سے یہ ہماری فولڈنگ مکمل ہوئی اب ہم نیک ڈیزائن کو اس کے ساتھ جوڑ لیں گے فرانٹ اور بیک والا پارٹ ہوگا ہم اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے جس سائیڈ پر ہم نے فریل لگا ہے اسی سائیڈ سے ہم فرانٹ اور بیک باڈی کو اس نیک کے ساتھ جوڑ لیں گے اس طرح سے رکھ کر یہ دیکھیں اب ہم نیچے والے حصے پر سلائی لگائیں گے چاروں طرف تاکہ یہ جو والی سلائی ہے یہ اس کے نیچے اچھے طریقے سے دب جائے اس طرح سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا باڈی اور نیک ڈیزائن کتنا اچھے سے تیار ہو گیا ہے یہ جو ہماری بیک ہے ہم درمیان سے کٹ لگا کر بٹن ٹیک بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دو پٹیاں سی بنائی ہیں ان پٹیوں کو میں نے دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے پھر درمیان سے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اس دونوں سائڈوں پر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پیچھے بٹن ٹیک بنا لی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا نیک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے جو ہم نے اس کا نیچے والا حصہ بنانا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ بنا کر اس کے نیچے لگا لیں گے اور پھر دیکھیں کس لائے لگا لیں گے نیچے آپ کو لیاس وغیرہ لگانا چاہیں یا فریل وغیرہ تو لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس یہ لٹکن والے لڑیاں سی ہیں میں ایدھر اور ایدھر لگا دوں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہیں ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ